اگلے آدھے گھنٹے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وائدہ بازار میں اس پر کس طرح کا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے کون کون سے سٹاکس میں تیزی ہے کہاں مندی ہے اس پر رنیتی کیا ہونی چاہیے اس پر ہم آگے چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس کی طرف سے بھی کچھ بہترین ٹریڈنگ آئیڈیاز بھی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھیں گے لیکن چلیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بازار سے اور شاندار ریکاوری نشنے سروں سے اس بہت دیکھنے کو مل رہی ہے نفٹی میں نشنے سروں سے 130 انکوں کی مضبوطی دیکھی ریکاوری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب 19,100 کے اوپر نفٹی کاروبار کر رہا ہے بینک نفٹی میں بھی شاندار ریکاوری ہرے نشان میں آ چکا ہے بینک نفٹی بھی اور قریب ستر انکوں کی مضبوطی یہاں پر بھی ہے اور اگر نشلے سور سے بات کریں گے تو قریب قریب چار سو انکوں کی ریکاوری بانک نفٹی میں بھی دیکھنے کو ملی سینسکس بھی اوپر ہے قریب دھائی سو انکوں پر اس کے علاوہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکٹرل سپیسیفک ایکشن دیکھیں گے تو آج آئلنگ گیس سے کافی اچھا سپورٹ مل رہا ہے ریلائنس بی پی سیل جیسے سٹاکس ہیں آج کے ٹاپ گینر ریلائنس کے انمان کے مطابق نتیجے آئے اور اس سے بازار کو آج سپورٹ مل رہا ہے اس پر بی پی سیل دیکھیں قریب تیم پرسنٹ اوپر ریلائنس میں بھی دو پرسنٹ سے زیادہ کی مضبوطی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ انفرار ریائلٹی وہاں سے بھی اچھا یوگدان ہے لیکن کمزوری ہے آٹو سٹاکس میں یہاں پر قریب سوا پرسنٹ کی کمزوری ہے اور کنزیمر ڈیوریبل سٹاکس بھی کمزوری کے ساتھ ہی کاروبار کر رہے ہیں اگر مارکر بھی دیکھیں گے تو اب وہ بھی پوزیٹیو ہو چکا ہے زیادہ تر سٹاکس اب ہرے نشان میں کاروبار کر رہے ہیں تو میٹ کیپ اور سمال کیپ سے بھی اچھا کانٹریبوشن ہے اب آپ واپس سے گرنے والے چڑھنے والے شیروں پر نظر ڈالیں تو بی پی سیل دیکھیں اب تیم پرسنٹ اوپر آ چکا ہے ریلائنس میں مضبوطی ہے اس کے بعد سپلا بھارتی ایٹیل ایس بی آئی لائف یہاں پر اچھی مضبوطی دیکھنے کو مل رہی ہے اور گرنے والے شیروں میں اگر ٹاپ فور شیئرز دیکھیں گے تو آٹو سٹاکس ہی ہیں ٹاٹا موٹرز ماروتی سوزوکی ایم این ایم آئی شیرز سبھی کمزوری کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں بجاج آٹو بھی ویک ہے اور اس کے علاوہ ایکسز بینک اور ٹائٹن جیسے سٹاکس بھی دباہ بنانے کا کام کرے تو یہ ہے اس وقت کا مارکیٹ کا پورا سیٹ اپ اور فلحال مڈ مارکیٹ میں ہم بات کریں اب آل موسٹ سیکنڈ ہاف میں ہم انٹری لینے جا رہے ہیں تو فرسٹ ہاف تھوڑا اتاچ رہا بھرا رہا لیکن اس کے بعد اچھی ریکاوری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے بازار میں چلیے اب ایکسپورٹ کو بھی شامل کرتے ہیں اور ان سے سمجھیں گے کہ بازار میں اس ریکاوری میں ان کا کیا ویو بن رہا ہے ہمارے ساتھ ریلی گئے بروکنگ سے عجیت مشہ جو چکے ہیں عجیت ہانکی سو مچ ہی چینا اس مدیش کو سمیں دینے کے لیے پہلے تو یہ جانا چاہیں گے ریکاوری تو اچھی آئی ہے لیکن ریکاوری کتنی ٹکاؤ لگ رہی ہے کیا ایسے میں کوئی ٹریٹ دکھائے دے رہا ہے یا پھر انڈیکس آوائٹ کریں گے اگر آپ نے پوچھا تو پوچھا دیکھئے رسپائٹ جو فرائیڈے کے دن پر دیکھا تھا ہم نے کہ اس سے پہلے والے سیشن پر آپ نے دو سو دن ایکسپرینشل موئی ایوی ایویس ٹکیا تھا نیفٹی کا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے دو تریڈی سیشن سے وولیٹیلڈی کے ساتھ ساتھ ریکاوری کا ٹون مارکٹ نے دکھایا ہے بٹ کیا ہے ریکاوری ٹکاؤ ہے یہ دیکھئے جیسے آپ نے بھی پوچھا کہ مجھے لکھتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا ہائر لیویلز پر کنسیدرنگ بہت سارے منٹیپل فیکٹرز ہیں پوچھا سب سے پہلا ایمپورٹن فیکٹر کی جو لاسٹ ویک ہوا تھا کہ کاری تین مہینے کنسولیڈیشن تھا نیفٹی میں جہاں پر ہم نے دو سو سے لے کر 20,200 کا جو ایک رینج ہم پیچھلے تین مہینے میں trade کر رہے تھے اس کو ہم نے break کیا تھا کافی لمبے ٹائم بعد ہم نے اپنے دو سو دنے expansion movie عباس کو test کیا almost 6 مہینے بعد banking already اپنے long term averages کے نیچے trade کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کو اور خاص طور سے global market اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی کچھ close اچھے نہیں ہے خاص طور سے US markets کے اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی indication آپ کو negative ہی مل رہے ہیں تو میرے سب سے ایک respite ہے ایک relief ہے اور جو positions میں آپ خسے ہوئے تھے longs میں جیدہ یہ اس کو exit کرنے کی ایک opportunity ہے reversal کے لئے ابھی کافی دور ہے مطلب بہت سارے resistance 19200 اس کے بعد جب تک وہ cross نہیں ہو تو میرے سب سے reversal کہنا بہت جلدی ہوگا market میں تو اس rebound کو میرے سب سے use کرنا چاہیے to create shots تو اس جب آپ کے long ہے ان کو reduce کرنے کے لئے اور index اگر بات کریں تو جیسے کہ resistance کے almost پاس آ چکے intraday کے اور ہم بات کرنے تو انیس سکس پچاس کر میں یہ resistance لگتا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے جو دو اکٹوبر والی جو آپ کی دو نومبر والی جو call ہے سوری put ہے 19100 کی جو قریب 70 کے round پر trade کر رہی ہے نفٹی کی اس کو آپ long کر سکتے ہیں ایک 30 کا stop رکھا کے 150 تک کے targets کے لئے اوکے تو آپ کو یہ رنیتی بھی سجھائی ہے نفٹی میں ایک نومبر کا آپ 19100 کا یہاں پر put لے سکتے ہیں جو کہ اس پر 70 روپے کے آس پاس ہے target 1500 روپے کا ہے stop loss ہے 30 روپے کا تو یہ رنیتی آپ اپنا سکتے ہیں اوپر کی طرف ایک strong resistance دکھائی دے رہا ہے تو جو long والے ہیں وہ یہاں پر تھوڑی منافع وصولی کر سکتے ہیں کیونکہ اوپی سطروں پر ابھی correction تھوڑا آ سکتا ہے تو تھوڑا سمھل کے trade کریے اور option traders ہیں اگر آپ تو پھر تھوڑا اور سطر رہنے کی رائے index میں آپ کو دی جارہی ہے چکلی اب آگے بڑھیں گے اور بات کرتے ہیں ان شیئروں کی F&O میں جہاں پر کی تازہ خریداری دیکھنے کو مل رہی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان شیئروں کی جہاں پر کی long build up نظر آرہا ہے اور اس میں ہم نے جو فلال شیئرز ایڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں reliance ہے قریب 2% اوپر گودریش پرپرٹیز میں بھی قریب 0% کے مضبوطی ہے اور انڈسٹ آور بھی اچھی مضبوطی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے تو یہ کچھ long build up آلے شیئرز ابھی اس بیچ کچھ اور بھی سٹاکس ہیں جہاں پر کی تیزی اچھا ہی ان پر بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن reliance پر ای بار اجیت آپ سلا دیجئے کیا trade کرنے کی سلا ہے reliance میں پوچھ دیکھیں reliance بسیکٹر تھا جہاں سے under performance market کیا رہی تھی پچھلے دو دنوں میں reliance نے کافی strongly rebound کیلئے contribute چیلنج یہی ہے کہ اپنے long term averages کے نیچے trade کر رہا ہے 200 دن اس کا قریب 43 30 کے round پہ تو یہ area cross کرنا sustain کرنا اس کے بعد اس کو پر کچھ reversal battle form کرنا وہ دیکھنا ہوگا میرے حساب سے یہ بھی آپ کو high levels جو دیکھ رہے ہیں یہ جو long بسے ہوئے تھے اگر آپ نے پچھلے 15 دن وں میں long لیں تو ایک opportunity مل رہی ہے آپ exit کرنے کی جو reversal ہوگا جیسے میں بتایا 2350 کے اوپر آپ sustain کرتے ہیں in alliance میں تب جا آپ reversal دیکھنے کو ملے گا جو stock 2450 سے lے 1500 تک کے level تک لے جا سکتا ہے otherwise دوبارہ سے dip consolidation کا باعث رہے گا جہاں پہ 2250 سے لے 200 کا lower band اس میں trade کرے گا as of now rebound use کرنا ہے آپ exit کرنے کے لئے among all these names مجھے growthist property better لگ رہا ہے reality stock میں زیادہ کچھ خاص damage بھی normal retracement دیکھنے کو مل رہے تو مجھے رکھتا ہے جہاں پہ 1720 سے 1750 تک کی levels possible ہیں تو یہاں پہ آپ 600 کے ساتھ long positions create کر سکتے ہیں اوکی تو long position گودری properties میں آپ لے سکتے ہیں Reliance میں sell on rise کی رنیتی اپنا کے چاہیے ایک بار بی پی سیل پر بھی آپ سے view لینا چاہیں کیونکہ تیزی سے یہ سٹاک اوپر آرہا ہے لیکن آپ دیکھیں تھوڑے پہلے ہم جب دیکھ رہے تھے تو 3% کی نیچے تھا اب ساڑھے 3% اوپر بی سیل کا شیئر آ چکا ہے کیا یہاں پر کوئی trade نظر آرہ رہے آپ کو یا سیرا وائٹ کریں پوچھا انفیکٹ دیکھیں OMCs اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی trend ہے نیگٹیف سیٹ کا اپنے بنا ہو ہے جس تھوڑا بہت بیچ بچ ملتا ہے اور ان تین ناموں میں سے BPCL HPCL IOC مجھے ایو 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 کو دیکھنا چاہیے ابھی long term averages test ہوئے تھے وہاں سے recovery دیکھنے کو مل رہی ہے تو 93 94 تک کے levels بھی possible ہے چاہیے بی 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 ایو ایو trade بہتا نظر آرہا ہے چلی اب بات کریں گے اس ٹاکس جہاں پر کی short covering نظر آرہی ہے اور اس مجل ہے یہ سٹوک بھی تیزی سے اوپر آرہا اور 3% اوپر یہ سٹوک آ چکا ہے سپلا قریب 2% اوپر ہے اور بھارتی ایٹل میں بھی دیکھ رہے ہیں بھارتی 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 ایٹل میں بھی خرداری کر چل سکتے آپ 945 کے لیویل دیکھنے کو مل سکتے ہیں سٹوک میں اور سٹوپ لوس لگائیے 920 روپے کا تو یہ ہے ٹریڈنگ آئیڈیا بھارتی ایٹل میں آجی دیکھے یہ سٹوک بھی اوپر آیا ہے اور اب 2% اوپر کاروبار کر رہا اچھی تیزی پچھلے کچھ منٹوں میں نظر آرہی ہے کیا سلا دیں گے اس سٹوک میں بھجا دیکھیں میری ریکمینڈیشن ہے لون سائیڈ پہ اگر آپ کو کوئی سٹوک جہاں پہ باوزو رسکی کی مارکٹ میں تیز ہوئی ہے یہ سٹوک کافی سٹیبل بنا ہو ہے پچھلے قریب آپ دیکھیں گے تو 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں اس کو ایک جو بیس فرمیشن کے بات جو ریکووری دکھا رہا ہے تو اس میں مارکٹ میں تنی گراوٹ کے باوجود بھی اس میں کچھ خاص ڈنٹ پڑا نہیں اور دوبارہ سے یہ trend ریزیوم کر رہا ہے تو مجھے رکھتا ہے 1340 تک کے levels دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں 1288 کے stop loss کے ساتھ دیفنیٹلی آپ مطور کو long کے لئے دیکھ سکتے ہیں مطور finance یہ آج اجید کی ریکمینڈیشن بھی تھی آگے کچھ اور trading areas سمجھیں گے لیکن 1340 کے target کے لئے آپ یہاں پر خیداری کر کے چل سکتے ہیں stop loss ہوگا 1288 کا مطور finance میں چلیے اب رکھ کرتے ہیں ان stocks کا جہاں پر کی تازہ بکھوالی دیکھنے کو مل رہی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان شیروں کی جہاں پر کی fresh shots دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں EU small finance bank دیکھے قریب 5% نیچے آج کاروبار کر رہا ہے انڈیا مارٹ کے stock میں بھی کمزور ہی ہے SBI card بھی کمزور نتیجوں کے چلتے 5% نیچے stock trade کر رہا ہے تو ان سبھی کے نتیجے آئے نتیجوں کا ہی ریاکشن ہم ان سبھی stocks میں دیکھ رہے EU small finance میں تو ڈیل کی بھی گھوش نہ ہوئی ہے جسے کی بازار نے پسند نہیں کیا نتیجے بھی کمزور آئے ہیں اس کے چلتے 6% نیچے یہ stock کاروبار کر رہا ہے اور SBI cards انڈیا مارٹ جس stocks اجیت کوئی شوٹ کا موقع دیکھ رہے شوٹ کار رنی تھی اپنانی کی رائے دیں گے ان تینوں سے کہیں پر پوچھا دیکھے تینے ہی stock میں ایک profit tikt کا بائیس ان فیکٹ SBI Life اور انڈیا مارٹ تنیوی اس کریکٹی ٹیون میں تھے اور گراجول ڈیکلائن تھا EU Bank میں جہاں سے break down confirmation ہوا تھا last week ہی but اس decline کے بات میرے اگری شوٹ کو create کرنا آپ کو wait کرنا چاہئیے ان تینوں میں سے EU Bank ہی ہے جہاں پہ آپ potential downside پہ دیکھ سکتا ہے but 670 680 کا zone ہے وہ ایک اچھا shot ing zone ہوگا because میرا register reward favorable ہو جائے گا میں اس کو قریب 695 سے 700 کا stop loss recommend کروں گا جب 76 کے پاس آجاتا ہے وہاں پہ shot کریں گے تب 640 630 کے لئے آپ اس کو hold کر سکتے ہیں but as of now میرے سب current levels پہ ان تینوں ہی HBI کارز میں یہ سلا آپ کو دے دی دی ہے اس بیچ ایو small finance bank کی کون کول ہونے والی تھی اور وہاں سے کچھ commentary بھی نکل کر آرہی ہیں اور ایو small finance bank یہاں پر management کا کہنا ہے کہ اس deal سے مرجر سے دونوں ہی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا مرجر سے مائکرو finance assets ملیں گے اور ایو small finance bank کی جو ساؤتھ میں پریزنس ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے گی تو دونوں الگ الگ ایریا میں کا پریزنس ہے تو اس مرجر سے ایو small finance bank کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو expansion ہے سپیشلی سدھن ایریا میں وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور کمپنی کے مائکرو financing میں کافی strong presence ہے اس سے بھی ایو small finance کو سپورٹ ملے گا تو اس طرح کے بیان اکے کر کے نکل کر آرہے ہیں کون کال سے مائنجمنٹ کی طرف سے اس پر ہماری نظر بنی دے گی حالانکہ stock پر زیادہ کچھ improvement نظر نہیں آرہا فیلال fresh shot کی بھی رائے آجیز کی طرح سے نہیں ہے stocks کی بات کریں جہاں پر کی long کے سوڑے کر trend long unwinding یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہے اور اس میں سب سے اوپر ہے شریرام فائننس 3% نیچے یہ stock کاروبار کر رہا ہے کے بعد ڈاکٹر لال پائت لائکس میں بھی ایک پرسن سے زیادہ کی اور tvs موٹرز میں بھی دباب دیکھنے کو مر رہا ہے لیکن لال نشان میں ہی ٹریڈ کر رہے ہیں یہاں پر شریرام فنانس اور tvs ہے ان میں trend positive بنا ہو ہے جس normal profit taking ہو رہی ہے میرے بہت کم کاؤنٹر ایسے ہیں جہاں بھی اپنے long term averages کو hold رکھا 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 رہے ہیں تو ان میں سے tvs کچھ ایک ایسے کاؤنٹر رہے ہیں تو ان کو shot کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے آپ کو dip مل دیکھنا ہے تو tbs also 15-60 کے پاس پاس بائیں کیلئے دیکھیں گیا 15-45 کا stop loss رہے گا 16-60 plus تک کی ڈاغ اوکی ٹھیک ہے تو نشری سروں سے آپ خرداری کر کے چل سکتے ھلکا اور شیرام فائنانس میں بھی ریکووری یہاں پر نظر آ رہی ہے اس میں ڈکسن ٹیکنالوجی ایک بار اس کے چارٹ چار پرسنٹ ابھی سٹوک نیچے آ چکا ہے کہ یہاں پر کوئی شورٹ سائٹ کے لئے ٹوئی لینا چاہیے یہاں پہ کافی لمبے ٹائم سے ایک اچھا آپ موو دیکھنے کو ملا اور ان فیک لاز ٹیم میں جب 4800 سے ایک بریک اوٹ آیا تھا چھ سکتے ہیں 52.90 کا ایک سٹوپ رکھیں گے اور نیچے پہ پانچ جار تک کی ٹارگ کے لئے آپ کو شورٹ پوزیشن کے سکتے ہیں آج کے لئے آپ کی طرف سے بلکل بجا دیکھئے جیسے کی جیسے جیسے تر سٹوک ابھی بھی نیگیٹیو سائٹ پہ الائن ہے تو شورٹ ضرور مینٹین کریے اور کچھ ایک سٹوک سٹوک دکھ رہا ہے ایک نام ہے M&M کا تو M&M نے کافی اچھا strength دکھایا ہے دیورن 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 کنسولیڈیشن بٹ لاسٹ ویک یہاں پہ ایک فریش بریگ ڈیک دیکھنے کو ملائی ایک دیسٹیبیوشن پیٹن سے تو مجھے لگتا ہے کہ پریشر continue رہے گا قریب 1420 تک کی levels possible ہیں M&M میں آپ کو آنے دنوں میں دکھ جائیں تو یہاں 15 stop loss کے ساتھ M&M کو shop کر سکتے ہیں سادھی پوچا جس to update کی جو ہم نے put کی بات کی تھی شوکی شروعات میں پیچاسی روپے پی بھی آگئی ہے جو 70 روپے میں ریکمینڈ کی تھی جن کے پاس long position ہے definitely اس کو as a hedge بھی کھلی کر سکتے ہیں جو پیچ ٹھیک ہے تو یہ ہے رنڈیتی آپ کے لیے نفٹی کا جو 19,100 put کا option یہاں پر خریدنے کی رائے دی تھی اس سے جڑائی ایک update آپ کے لیے آجی تو thank you so much آپ کا سمی دینے کے چلی فیلحال اس شو میں اتنا موسیقی